اسلام علیکم ایک نئے مہمان کے ساتھ نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا نام ہے حضرت علامہ پرینکسٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور یہ پروگرام ہے کنفیوز ڈاک آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جھٹکا یہ ما شاء اللہ سے ان کی بڑی شہرت ہے اور بہت مقبول ہیں لیکن ہم تھوڑا ان سے ان کے بارے میں جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت پوچھا ہے جو معلومات حاصل کی ہیں تو وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی معلومات ہیں یعنی مرنیا مرنگ قسم کی معلومات ہیں گونہ گونگ قسم کی معلومات ہیں ڈاکٹر صاحب آج آپ بہت سلام کیسے آپ یہ اس طرح کیوں آپ مثلا یہ جھٹکی کیوں لگ رہے ہیں بہت لمبی کہانی ہے چھوٹی چی کر کے سناتا ہوں میں سپیشلسٹ ہوں جھٹکا سپیشلسٹ ہوں ہاں وہ تو سنا ہے کہ آپ کا نام بھی ڈاکٹر جھٹکا ہے اور آپ جھٹکے لے بھی رہے ہیں ہمارا نام کا سمجھنے کے لیے ہم نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے جن کو جھٹکے لگتے ہیں وہ بس کر کر کے آپ مجھے بھی رکھتے ہیں اچھا علاج کر کر کے آپ کو آپ مجھے بھی رکھتے ہیں یعنی لوگوں کی بیماری آپ نے اپنے سر لے لی ہے یار کمال کر گئے ہیں ایسے ڈاکٹر اور کلوانی اسحار دینے والے واہ 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 سبحان اللہ ورنہ عام طور پر تو ہم نے سنا ہے کہ لوگ اپنی بیماریاں دوسروں کو دینے میں ماہر ہوتی ہیں یہ دوسروں کی بیماریاں اپنے سر لینے میں ماہر ہیں یہ کب سے یہ آپ کو آرزہ لاحق ہے ڈاکٹر ساب ڈاکٹر جھٹکا یہ مجھے تقریباً تین سال ہو چکے ہیں جھٹکے لیتے ہوئے واہ واہ چائے پی لیتے ہیں ویسے آرام سے کی نہیں چائے پی لیتا ہوں جب چائے آتی ہے تو میں کسی اور کو بولتا ہوں کہ آپ کا بولتا ہوں اچھا رکھو چانے پینے کے لیے تاکہ میری چیزیں گریں 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 گرمال ہے مجھے کیوں وہ وجہ ہم نے سنا کہ آپ علاج کرتے ہیں ہر چیز کا جانوروں کا انسانوں کا یہ کیا وجہ حالانکہ اب تو ایک انسان کے لیے مختلف ڈاکٹر ہے کوئی ہارٹ سپیشلسٹ ہے پیٹ کا انتریوں کا ہے گانا کالوجسٹ ہے ہے کوئی جو ہے یہ کینسر کے علیدہ ہیں آپ انسانوں سمیت جانوروں کا بھی علاج کرنے اور ہر بیماری کا صرف جانور نہیں جنات بھی جہاں میں میں پڑھا کرتا تھا جنات کا علاج بھی ہافت جہاں میں پڑھ رہا تھا جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی وہاں پر جنات بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہا تھا اچھا یہ سٹیتسکوپ تو کھلونا ہے آپ کے لئے کھلونا ہوگا یہ مجھے میری استاد محترم نے دیا تھا سپیشل ہے یہ اچھا یہ ویسے آپ کے لئے اس طرح آپ نے لیا علامتی طور پر یہ جب میں لگا کر چیک کرتا ہوں تو اس کے ذریعے میں سن بھی سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں اچھا دیکھ بھی سکتا ہوں یہ خاص سٹیتسکوپ میرے استاد محترم نے دیا کمارے تعویز کے طور پر اسی لئے آپ نے گلے میں لٹکا لیا بہت اچھا جٹکے آپ مسلسل لگ رہے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے میں ہم نے سنا کہ آپ نے کسی کی بھینس کا علاج کیا ان کو کوئی بتایا ٹیکہ انجیکشن اور آپ نے یہ بھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ بھینسوں کی یہ اپھارے کی یا جو بھی بیماری تھی آپ سو سے زیادہ بھینسوں کا اس سے پہلے علاج کر چکے اور یہ ٹیکہ لگا چکے لیکن اس کی بھینس تو گئی مر تو پھر یہ کیا علاج ہو ٹیکہ لگتے ہی بھینس مر گئی تو آپ نے کہا ہے میں تو سو پھینسوں کا علاج کر چکا ہوں جن دن کا لابہ سب کیے وہ سب مر چکے تو پھر اس کو اگلے کو وہ مر چکی ہے آپ نے پھر اس کو اگلے کو وہ کیوں دیا اتنے ایک مر گئی دو مر گئی سو کی سو مر گئی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بج جائے لیکن وہ بھی مر گئی اسی ٹیکے سے یہ خاص ٹیکہ ہے اچھا ویسے تو یہ تب لگایا جاتا ہے جب انسان یا جانور یا چریند پریند کوئی بھی مخلوق ایلین بھی ہو آخری سٹیج پہ جب وہ ہوتا ہے تب اس کو یہ اتنا سا لگایا جاتا ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں نشان اور اس کے بعد وہ سہولت سے صدار جاتے ہیں اگلی جامن اگلی دنیا اگلی دنیا میں وہ اگلی دنیا کا سفر آسانی سے کرتا ہے کمال کے دعا آپ زندگیاں بچاتی ہیں زندگیاں لیتی ہیں بچاتے بھی ہم لیتی ہیں دونوں کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم ہر انسان جانور ہر چیز کا عراض کر لیتے ہیں ویسے تو میرا تعویز کی تو یہ تو بہت نیرالی بات ہے کوئی واقعہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو کوئی اچھا آپ لوگ ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ میڈیسن کمپنیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا گٹ جوڑ ہوتا ہے اور ان سے آپ کمیشنے لیتے ہیں ان کی دعائیں جیسے زیادہ یہ آپ کو ٹپ دیتے ہیں کتائف دیتے ہیں سنگاپور بینک کاؤک اس طرح کی کام بھی آپ پارٹیاں میں بھی بلاتے ہیں اور آپ کو وزر دیتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں بلکل درست ہے بلکل درست ہے لیکن میں ایسا انسان نہیں اچھا آپ نہیں اس کو سب لوگ جتنے بھی ڈاکٹرز آپ دیکھیں گے وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں اور مطلب حصہ رکھتے ہیں ہر چیز کے لیکن میں ایسا بلکل نہیں میں علاج کرنے میں بھی جھٹکہ لگاتا ہوں جھٹکے سے کام اور جھٹکہ لگتا ہے میں کبھی یورپ کبھی اٹلی کیونکہ میرے بہت زیادہ جو ہیں چاہنے والے لوگ ہیں جن کو جو میرے علاج سے مستفید ہوئے ہیں تو وہ مجھے کال کرتے ہیں سپیشل ٹکٹ بھیجتے ہیں اور میں جھٹکے سے لیکن لیکن آپ یہ عدویات سے جو ہے وہ کوئی میرے پاس سپیشل ایک دوائی اور میں یہ ٹکا اپنے پاس ہمیشہ رکھتا ہوں اچھا دوائی اپنی آپ کے پاس دوائی آپ یعنی کہ وہ کیا کہ فارماسوٹیکل کمپنی ہے خود آپ میں نے خود بنائی بھی کیونکہ میں فارماسوٹری ہوں سائنٹسٹ ہی ہوں اور ڈکٹری نہ کریں ہر چیز میں کرتے کیا ہیں آپ جھٹکا لگا ماشا اللہ یعنی سائنس میں بھی جھٹکا کرنٹ پیدا ہو جائتا ہوگا میں نے اپنی کمپنی خود بنائی بھی میڈیسن کی میں نے گھر میں دو کتے دو بیٹیاں رکھی ہوں اور ساتھ میں ایک سور بھی ہے وہ جب پشاپ کرتے ہیں تو ان کا میں خون سے دوائی بانتا ان سے جی سپیشل دوائی ہوتی ہے وہ اپنی زمسلائیں وہ انسان یا جانور کوئی بھی آخری سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کو جب لگائی جاتی ہے تو ایک قسم کی نئی زندگی اس میں لائف سیونگ ڈرگ بناتے ہیں ملیوں کتوں کے پیش آپ سے میری پیندیس سو سال تھی آپ کی اور آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر اٹھائیس سال تو پھر یہ کہے کس طرح ہوگیا پیندیس سو سال وہ میرے دادا پر دادا بھی کر رہے تھے خاندانی خاندانی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لیبز ہوتی ہیں جہاں پہ ٹیسٹ ہوتی ہیں یہ بھی کوئی مخصوص سنیں ڈاکٹروں کی اپنی ادھر ہی پیشنٹس بھیجتی ہیں اور وہاں سے بھی کمیشن لیتی ہیں بلکل ایسے لیکن میں یہ کام بھی خود کرتا ہوں بلڈ ٹیسٹ بھی میں خود کرتا ہوں اچھا سارے کام آپ اپنی بنائی ہوئی بلکل ڈاکٹر سب آپ واقعی مرنجہ مرنج اور گونہ گونہ بلکل ایسے ماشاہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کون کرتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بس تسلی لے لیتا ہوں اور ایک جھٹکا خود کو لگا لیتا ہوں سٹو جاتا ہوں اچھا جھٹکوں کی بنیاد پر زندہ تھوڑی سی تسلی جمع جھٹکا اچھا میرا انہیں واہ واہ انرجی پیدا ہوتی ہوگی نا جھٹکے لگنے سے آپ کی جسم آپ کو پتہ ہے دنیا جو چلی انرجی پر رہی اور وہ جھٹکے ہی ہیں جھٹکے ہیں انسان کا دماغ بھی جھٹکے پر چل رہا ہے بجلی پر اور جو بھی جو انسان آپ کو جو چیز کی مرہتی وہ جھٹکے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی جھٹکے پہ چل رہا ہے اور یہ جو انٹرویو ہم کہا رہے ہیں یہ بھی جھٹکہ ہی ہے اللہ حافظ بہت برا اللہ حافظ نا 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 آپ کی زندگی آپ یقین کریں میں ٹھیک ہوں آپ سمجھنے آپ کی زندگی میں ٹھیک ہوں آپ اگر ابھی ماشاءاللہ چالیس کی ہیں تو آپ چار سو اسی کی ہو جائیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تھوڑا ساپ لگوا ہے خدا نا 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 خدا آفے خدا آفے خدا آفے خدا